ہیلو دوستو ویلکم ٹو پائی سٹیڈی سرکل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگزام فیز کے بارے میں یعنی کہ جن بچوں کے اگزام اپریل میں ہونے تھے ان کی اگزام فیز سٹارٹ ہو چکی ہے ایک مارچ سے تو ان بچوں کو اپنی کس طرح سے اگزام فیز جمع کرنی ہے اور کتنی اگزام فیز جمع کرنی ہے اور کون کون سے بچوں کو اگزام فیز جمع کرنی ہے اس طرح کے جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں اگزام فیز سے ریلیٹڈ وہ آپ کے اس ویڈیو میں دور ہو جائیں گے کافی سارے بچوں کو پروبلم آ رہی تھی ویسے تو کافی سارے بچوں نے اپنی اگزام فیز جمع کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن کافی سارے بچے سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جو گاؤں دیات سے ہیں جن کو مطلب اپنی اگزام فیز بھرنے میں پروبلم ہو رہی ہے تو ان کے لیے ویڈیو سپیسلی بنایا گیا ہے جو بھی ان کے اس طرح کے ڈاؤٹس ہیں کہ خود کیسے اگزام فیز جمع کرنی ہے وہ آرام سے اپنی اگزام فیز بھر سکتے ہیں اور کتنی اگزام فیز جمع کرنی ہے کیونکہ اگزام فیز کے نام پر بچوں کو بہت زیادہ ٹھگ لیا جاتا ہے اگزام فیز کم جاتی ہے بچوں سے اس کے مان لو اگزام فیز جاری ہے پندرہ سو روپے بچوں سے پیسے لے لے جاتے ہیں تین ہزار روپے تو آپ خود ہی اپنی اگزام فیز گھر بیٹھ کر کے موبائل سے جمع کر آ سکتے ہو تو یہ جو اگزام فیز ہماری جمع ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے جو اگزام ہمارے اپریل میں ہونے تھے لیکن وہ اپریل میں اگزام نہ ہو کر کے وہ اب اگزام ہمارے جون میں ہوں گے تو جو جون میں اب اگزام ہوں گے ان کی یہ مارچ سے اگزام فیز سٹارٹ ہو چکی ہے تو اگزام فیز کتنی جائے گی سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے دوسری بات کیا ہے کہ اگزام فیز کون کون سے بچوں کو جمع کرنی ہے کتنی اگزام فیز جمع کرنی ہے اور کب تک اگزام فیز ہماری جمع ہوگی تو ون بائی ون جو بھی اس طرح کے ڈاؤٹ ہیں وہ سارے کے سارے کلیر ہوں گے اور پھر ساتھ میں ہم ایک بچے کی ماں آپ کو اگزام فیز جمع کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اگزام فیز جمع کر سکتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلو اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو جادے جادے شیئر کر دینا جو بھی آپ کے دوست مطلب اگزام دینا چاہتے ہیں اس بار تو ان کو اگزام فیز بھرنی پڑے گی بینہ اگزام فیز بھرے کوئی بچہ اگزام نہیں دے سکتا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو اپنے جو آپ کا موبائل ہے اس پہ آپ کو جو ہے گوگل کھول لینا ہے گوگل کھول لے کے بعد اس پر آپ کو لکھنا ہے یہاں پر نیو ایو ایس اگزام فیز جیسی آپ نیو ایس اگزام فیز ٹائپ کروگے تو سب سے پہلا اوپر لنک آ جائے گا یہ رہا رجسٹیشن فور جون 2021 اگزامینیشن یہ جیسی لنک آئے گا اس والے لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے یہ جون اس لیے لکھا آ رہا ہے کیونکہ یہ جو اگزام تھے آپ کے اپریل میں ہونے تھے لیکن کورونا کی وجہ سے لیٹ ہو کر کے جون میں اگزام ہو رہے ہیں یہ مارچ اپریل والا ایس ایسا نا ہے لیکن اس کے اگزام کب ہوئیں گے جون میں ہوں گے تو آپ جو ہے اس لنک پر کلک کروگے جیسی اس لنک پر کلک کروگے ایک نیا پیج اوپن ہو کر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس طرح ہے گا اس میں لکھا ہوگا یہاں پر کہ اپنا یہاں پر آپ انرولمنٹ نمبر ڈالیں جو بھی آپ کا 12 ڈجٹ کا انرولمنٹ نمبر ہوتا ہے انرولمنٹ نمبر آپ کا کہاں لکھا ہوتا ہے مان لو سپوز کرو یہ آپ کا آئی کارڈ ہے تو آئی کارڈ کے اوپر آپ کا انرولمنٹ نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اپنا انرولمنٹ نمبر دیکھ کر کے یہاں پر فیل کر دیں گے اور پھر سممیٹ کا بٹن دبائیں گے میں آپ کو دیکھو کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر کس طرح سے ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو یہ exam fees ہے ہماری کب سے کب تک جمع ہوگی exam fees start ہوگی ہے ایک مارچ سے بینا late fees کے ساتھ اور یہ 31 مارچ تک بینا late fees کے ہی جمع ہوگی آپ کو extra ایک روپہ بھی نہیں دینا کسی کو بھی اگر آپ مان لو آپ 31 مارچ تک اگر اپنی exam fees نہیں بھر پاتے ہو تو ایک اپریل سے 7 اپریل تک آپ کی جو exam fees کی late charge لگے گا وہ سور پہ لگے گا اور 7 اپریل کے بعد اگر آپ جمع کرتے ہو 8 اپریل تو 8 اپریل سے جو ہے آپ کی 13 اپریل تک جو exam fees لگے گی جو late fees لگے گی وہ 1500 روپے الگ سے لگیں گے exam fees تو لگے گی لگے گی تو ساتھ میں آپ کو 1500 روپے late charge دینا پڑے گا اب بات ہم کر لیتے ہیں کہ کون کون سے بچوں کو exam fees دینی ہے تو دیکھو اس کے اندر بچے کہتے ہیں کہ سر ہم نے admission لیا تھا اس time پہ ہم نے مطلب fees جمع کراتی تھی تو دیکھو NIS کے اندر آپ کی دو بار fees جمع ہوتی ہے ایک registration charge اور ایک examination fees تو وہ جب آپ نے admission لیا تھا وہ آپ کا registration charge تھا admission charge تھا وہ آپ کا آپ کو دوبارہ سے exam fees بھرنی پڑے گی اور ایسے کون سے بچے ہیں جو اور مان لو اگر کوئی بچہ ہمارا مان لو january فروری exam میں اس کا result جیسے 15 марш تک result آ جائے گا اگر کسی subject میں وہ رہ جاتا ہے تو وہ بھی اپنی exam fees بھر کے دوبارہ سے exam دے سکتا ہے یا کوئی بچہ ایسا ہے جس نے 2020 میں اپریل میں exam دی ہو یا 2019 کا بچہ ہو 2008 رہ گا ہو کوئی سے بھی سال کا بچہ ہو لیکن اس کو exam دینے سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو exam fees دینی پڑے گی اگر وہ exam fees جمع نہیں کرے گا تو وہ اپنے exam نہیں دے سکتا تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں کیسے ہم اپنی exam fees جمع کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پر کیا آپ نے enrollment number ڈالوگے enrollment number ڈالنے کے بعد آپ اس کو submit کروگے submit کرنے کے بعد آپ کے نام کا یہاں سب کچھ کھل کے آ جائے گا تو اس کے اندر یہاں پر آپ کو دیکھو نیچے subject دکھائی دیں گے اب آپ کو جتنے بھی subject کی exam fees بھرنی ہے آپ انہی انہی subject پر کلک کروگے جیسے ماللو English Geography Hindi پر کلک کرنے کے باد آپ یہاں پر submit کروگے جیسی submit کروگے تو آپ کو یہاں پر یہ exam fees دکھا دے گا تو یہاں پر یہ آپ کی exam fees total آ جائے گی جیسے اس بچے کی exam fees آ رہی ہے 1790 روپے تو 1790 روپے اس کے اندر ویسے تو اس کی total fees جو بیٹھ رہی ہے 1740 روپے ہے اور 7 میں جو ہے یہاں پر 1740 کے ساتھ میں 50 روپے اس کا جو ہے online processing fees ہوتی ہے تو total بیٹھ گی 1790 روپے اور 1790 روپے آپ جو ہے اس کے پے کر سکتے ہو آپ تھوڑا سمجھا دیتے ہیں کتنی کتنی fees جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے دیکھو جیسے یہ subject ہے آپ کے تو اس میں جو theory subject ہے اس کی fees جاتی ہے آپ کی 250 روپے اور جو practical والا subject ہے اس کی fees جاتی ہے 250 plus 120 یعنی کہ 120 یعنی کہ 370 روپے اس کی exam fees جائے گی practical والے کی اب اگر میں بات کروں جیسے یہاں پر دیکھو جو ہمارے subject ہے ایک english ہے جو theory والے subject ہے ہندی ہے history ہے اور quality ہے تو 4 subject تو 250 کے حساب سے 4 subject کی fees 1000 روپے تو یہ ہو گئی ہے 1000 روپے اس کے بعد دو بچے ہیں geography اور home science یہ practical والے تو 370 روپے ان کے حساب سے ہو جائے تو یہ ہو گئے آپ کے 640 روپے یہ والی fees ہو جائے گی تو اگر آپ ان سب کو add کر ہو گے 740 روپے یہ fees ہو جائے 370 کے حساب سے 1000 740 یہ تو کتنے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور 50 روپے online چارج یعنی جو تھیوری والے سبجیکٹ ہو اس کی آپ کی exam fees 250 روپے جائے گی اور جو practical والا اس کی fees کتنی جائے گی آپ 370 اس طرح سے آپ اپنی fees کا خود حساب لگا سکتے ہیں کتنی آپ کی fees کر سکتے ہو اب یہ پر ایک ڈاؤٹ ہی آتا ہے کہ کچھ بچوں کی چار سبجیکٹ کی exam fees جمع ہوگی کسی بچے کی سب کی جمع ہو جائے جی جن بچوں کی چار سبجیکٹ کی exam fees جمع جمع جس بچے نے 10th class 2019 October 2019 October میں یا 2020 میں 10th class तो वो केवल 4 subject की fees भर पाएगा ऐसा इसलिए है ये 12th वाले बच्चों के साथ होगा 10th वालो के साथ ऐसा कभी नही होगा 12th वालो के लिए क्योंकि जब 10th करते हो 10th से 12th होना चीए तो 2 साल का गैप कम्पलीट करने लिए अगर आपका 2 साल का गैप कम्पलीट नही हुआ तो आप सारे पेपर नही दे सकते आप के वल 4 पेपर दे सकते हो maximum बाकि जो नही पेप ले सकते हैं जो 30 रुपी सब्जक्थ है جو واتس اپ نمبر ہے ہمارا جس میں آپ کو جو ہے سائنمنٹ وغیرہ چیئے ہیں وہ نمبر ہے 7303838500 یہ واتس اپ نمبر ہے اگر آپ کو اپنی اگزامینیشن فیس بھرنے میں بھی کوئی پروبلہ آ رہی ہے تو اس نمبر پہ آپ واتس اپ کریں ہم آپ کے اگزامینیشن فیس بھی جمع کر دیں گے ویسے ڈسکرپشن میں اس کا جو ہے اگزامینیشن فیس کا لنک بھی دے دیا گیا ہے آپ اس لنک کے تھوڑھو ڈائریکٹ جا کر کے بھی جو ہے بہت سارے سبجیکٹس کی پلیلیسٹیں چل رہی ہیں تو وہاں سے ایمپوڈنٹ کوششنز دیکھ کر کے آپ اپنے مطلب سبجیکٹ تیار کر سکتے ہو جیسا کہ جون میں آپ کے اگزام کمپلسری ہیں ہونے جون میں آپ کے اگزام ہوں گے ہی ہوں گے تو وہاں سے آپ دیکھ کر کے اپنے چیپٹرز تیار کر سکتے ہو کافی سارے سبجیکٹ آپ اچھے سے اپنے پریپیر کر سکتے ہو وہاں سے اور آپ اچھے مارکس لا سکتے ہو تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں جو ہے ہمارے جو پلیلیسٹ کا لنک دیا گیا آپ ان کو ایک بار دیکھو ہمارے چینل پر وزیٹ کرو وہاں پر دیکھو کون کون سبجیکٹس آپ کے مطلب ایمپوڈنٹ کوششنز اور نوٹس ایویلیبل ہیں اور وہاں سے دیکھ کر کے اپنی تیاری کرو اس کے علاوہ دوستو اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹس رہ جاتا ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پہ واتسپ کر کے ہم سے اپنا ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہیں یا اگزام فیس ریلیٹڈ آپ کی کوئی کوئی رہ جاتی ہے تو آپ ہم سے واتسپ کے ثروب پوچھ سکتے ہیں کول نہیں کرنی ہے کہ اول واتسپ ہی کرنا ہے یہ واتسپ نمبر ہے اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو جادہ جادہ آپ لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو ہیلپ فل لگا ہے تو لائک تو جرور کر دینا اور جو بھی آپ کے نیس والے دوست ہیں ان کے ساتھ جرور جرور شیئر کریں کیونکہ اگر مان لو انہوں نے اگزامینیشن فیس نہیں بھری تو اپنے اگزام نہیں دے پائیں گے کافی سارے بچوں کو پتا نہیں چل پاتا ہے اگزامینیشن فیس کا یا بعد میں مان لو بھریں گے اس ٹائم پر وہ لیٹ فیس بھریں تو اس بات سے کوئی فیادہ نہیں ہے اس لئے سب بچوں کو بتا دو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ ان بچوں کے پاس شیئر کرو ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے keep studying bye study thank you